بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ معلوم ہوا اس جنگ کے تقریباً ایک سال کے بعد یہ معلوم ہوا کہ یہ جنگ یہ تنازعہ کیا آنے والے دنوں میں باتچیت کی ٹیبل پر آئے گا کسی بڑی جنگ میں کنورٹ ہوگا یا پھر یوکرین کے اندر رشیہ کا آپریشن اسی رفتار اسی پیس کے ساتھ جاری رہے گا روس کے صدر ولادمیر پتن نے ان تمام سوالات کے جوابات دیئے مشترکہ پارلیمان سے امپورٹنٹ خطاب کرتے ہوئے ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا روس کے صدر نے کیا مستقبل بتایا اس جنگ کا ففٹی پرسنٹ سامنے آ چکا ہے ففٹی پرسنٹ آج رات کو نو بجے معلوم ہو جائے گا کہ اس جنگ کا اس تنازعہ کا مستقبل کیا ہے کیونکہ آج رات کو نو بجے امریکہ کے صدر جو بائیڈن بھی پریس کونفرنس کرنے والے ہیں وہ پریس کونفرنس جو کہ بائیس فیبرری کے لیے سکیجول تھی وہ پریس کونفرنس اکیس فروری کو جو بائیڈن کرنے والے ہیں کیونکہ روس کے صدر نے ایک روز قبل مشترکہ پارلیمان سے خطاب کر ل کیا تو پھر جو بائیڈن کیسے پیچھے رہ سکتے تھے ایکچول وجہ یہ ہے کہ جو بائیڈن کیف کے سرپرائز وزٹ کے بعد ڈائریکٹ پہنچ گئے پولینڈ پولینڈ میں اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو جو بائیڈن جو پولینڈ کے سربراہ ہیں ڈوڈا ان سے ان کی ملاقات موس پر بیبلی ہو رہی ہوگی جس کے بعد رات کو نو بجے کے بعد پاکستانی وقت کے مطابق امریکہ کے صدر کی پولینڈ کے اندر امپورٹنٹ پریس کونفرن سکیجول ہے جو کہ ایک طرح سے روس کے صدر کے خطاب کا رییکشن بھی ہوگی اس پر بھی بات کریں گے لیکن اس سے قبل بات کر لیتے ہیں روس کے صدر ولادمیر پوتن کے امپورٹنٹ خطاب پر جو کہ پاکستانی وقت کے مطابق آج دوپہر دو بجے سٹارٹ ہوا تیس منٹ تقریباً تیس منٹ طویل روس کے صدر کا ایک خطاب تھا جس کا آغاز رشیہ کے صدر نے اس انداز سے کیا کہ بہت کروشل بہت کرٹیکل وقت چل رہا ہے یوکرین کے اندر رشیہ کا آپریشن جار ہے اور آگے بھی روس کے صدر نے کہا کہ آگے بھی ہمارا آپریشن یوکرین کے اندر اسی انداز اور اسی رفتار کے ساتھ جاری رہے گئے ہیڈلائنز ہیں تمام جو جریدے ہیں انٹرنیشنل جریدے ان کی ہیڈلائنز ہیں کہ روس کے صدر نے یہ کہا کہ ان کا آپریشن جو ہے وہ بغیر کسی تبدیلی کے اسی رفتار اور اسی انداز سے جاری رہے گا اپنے اہداف کو حاصل کرنے تک اب روس کے صدر نے کہا کہ آپریشن کنڈکٹ کرنا ہماری چوائس نہیں تھا بلکہ ہماری مجبوری تھا کیونکہ ہمیں مجبور کر دیا ویسٹ نے جس طرح سے ایتھنک ریشنز کو تنگ کیا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ روس کے صدر کا جو خطاب تھا آج کا وہ جو پرانے خطاب روس کے صدر کرتے رہے اس جنگ اس آپریشن کے دوران ان سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھا کوئی نئی باتیں روس کے صدر نے اس خطاب کے دوران نہیں کی سوائے اس کے کہ رشیہ نے امریکہ کے ساتھ نیو سٹار ٹریٹی جو ایک بہت بڑا معاہدہ سائن کیا گیا تھا سال دو ہزار دس میں رشیہ کے صدر تھے دمیتری مدودیو اور امریکہ کے صدر تھے باراک اوباما ان دونوں بڑی جہوری طاقتوں کے درمیان یہ جو نیو سٹار ٹریٹی کا معاہدہ سائن کیا گیا تھا بیسیکلی آمز کو کنٹرول کرنے کا معاہدہ تھا اور دونوں بڑی طاقتوں نے سائن کیا اور جو جہوری ہتھیار ہیں جو بومبرز ہیں ان کی تعداد کو ٹیک کیا گیا کہ پندرہ سو پچاس اور سات سو سے زیادہ ان کی تعداد نہیں بڑھائی جا سکے گی تو جب سے جنگ سٹارٹ ہوئی یہ معاہدہ میں آپ کو بتا دوں یہ رینیو ہوا تھا جو بائیڈن کے دور میں دو ہزار اکیس میں اور دو ہزار چھبیس میں اس معاہدے نے ایکسپائر ہو جانا تھا خیر دو تین مہینوں سے اس معاہدے کو خطرے میں کہا جا رہا تھے کہ معاہدہ بہت زیادہ خطرے میں ہے کیونکہ امریکہ کے جانب سے جو انسپیکشن ٹیمیں ہیں ویسٹ کی نیٹو ممالک کی انہیں اپنے ملک میں آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی اور رشیا نے یہ کہا تھا کہ ابھی ہم جنگ میں ہیں ویسٹ کے ساتھ تو میں ان ٹیموں کو اپنے ملک میں آنے کی اجازت نہیں دوں گا تو آج اپنے خطاب کے دوران روس کے صدر ولادمیر پوتن نے اس نیو سٹارٹ ٹریٹی کو سسپینڈ کر دیا بھی واضح طور پر چند گھنٹوں کے بعد جو افیشل سٹیٹمنٹ سامنے آئے گی اس میں واضح ہو جائے گا کہ رشیا نے ایسا کیوں کیا اس کی وجہ کیا تھی اور آگے اس کے کونسیکوینسز اس معاہدے سے رشیا کے نکلنے کے کونسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اس پر ڈیٹیل کے ساتھ بات کر لیں گے اس کے علاوہ ہمارے ذہنوں میں بہت سارے سوالات تھے پوری دنیا کے ذہنوں میں اس جنگ کو لے کر بہت سارے سوالات تھے جن کے جوابات روس کے صدر نے اس خطاب کے دوران دیئے روس کے صدر نے وہی ہسٹوریکل باتیں رپیٹ کی ہسٹری کو رپیٹ کیا وہ ریشن ایمپائر سے سوویٹ یونین سے اور ویسٹ کی سوویٹ یونین کے خلاف جو پالیسی رہی اس سے انہوں نے سٹارٹ کیا اور ایکچلی دوہزار چودہ کا کرائمیاں کے معاملے کا ذکر کرتے ہوئے روس کے صدر نے کہا کہ یہ جو جنگ ہے اس کا آغاز ہم نے نہیں کیا بلکہ اس کا آغاز کیا ہے ویسٹ میں اور اس کا آغاز ہو چکا تھا سال دوہزار چودہ کے بعد سے جس کو اب خود روس کے صدر نے کہا کہ اب خود ویسٹن لیڈرز اپنے موں سے ایڈمنٹ کرتے ہیں کہ کوئی منسک ایگریمنٹ کوئی اس طرح کا باتچیت کا ان کا پلان نہیں تھا ان کا مقصد تھا یوکرینین ریجیم کو رشیا کے خلاف استعمال کرنا اور ویسٹ اس میں کامیاب ہوا جو موجودہ یوکرینین ریجیم ہے اس کو بھی ویسٹ نے کامیابی کے ساتھ اس کے کندے کو استعمال کیا رشیا کو ڈیمج کرنے کے لیے روس کے صدر نے کہا کہ ڈان باس میں رہنے والے ایتنک رشیانز کو بلی کیا جاتا تھا ان کے ساتھ جو سلوک رکھا گیا یوکرینین ریجیم کی جانب سے تو وہ ہمارے سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ رشیا آئے گا اور ایتنک رشیانز کے رائٹس کی حفاظت کرے گا اور ہم گئے روس کے صدر نے کہا کہ ہم گئے اور پہلے پہلے ہم نے باتچیت کے ذریعے ویسٹ اور یوکرینین ریجیم کے ساتھ باتچیت کے ذریعے اس معاملے کو سالف کرنے کی آنیسٹلی کوشش کی بہت امانداری کے ساتھ روس کے صدر نے کہا کہ ہم نے کوشش کی کہ یہ معاملہ باتچیت کے ذریعے کسی ایگریمنٹ کے ذریعے تیپ آ جائے اور ایگریمنٹ تیپ آیا منسک کا ایگریمنٹ بھی تیپ آیا لیکن جو ارادے تھے ویسٹ کے وہ اب ویسٹ اپنے مو سے بیان کرتا ہے کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا جو ڈان باس ریجن کے اتھنک رشنز ہیں ان کو رائٹس دینے کا یا پھر اس معاملے کو سالف کرنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا بلکہ ان کا ارادہ تھا یوکرین کو بہت زیادہ پارفول کرنے کا ان کا ارادہ تھا یوکرین کے اندر ایون کے جہوری ہتھیار تک منتقل کرنے کا اور جب ہم نے دیکھا کہ یوکرین جو ہے وہ بلکل تیار ہو چکا ہے ڈان باس ریجن اور کریمیا کے اوپر دھاوہ بولنے کے لیے تب ہم نے یوکرین کے اندر اپنے اس آپریشن کا آغاز کیا رشا کے صدر نے کس انداز میں یہ بات کی یہ سننے اور اس کے بعد بات کرتے ہیں blood was spilled while Russia was sincerely I would like to emphasize this sincerely was looking for a peaceful resolution they were playing with the lives of the people they were cheating in this game of cards and these disgusting methods was tried out before they played the same double game before when they destroyed Yugoslavia, Iraq, Libya, Syria and they will never wash away this shame the notions of dignity, of honor is not something they understand it's not for them گفتگوہ آپ نے سنی روس کے صدر ولادم ایر پوتن کی جنہوں نے کہا ویسٹ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے لیبیا سیریہ کی طرح ڈان باس کو لے کر بھی ویسٹ کا اسی طرح کا منصوبہ تھا جس طرح کے منصوبے already پہلے پاسٹ میں ہمارے سامنے ویسٹ کے منصوبے سامنے آ چکے ہیں اس لیے ہماری مجبوری بن گیا تھا یوکرین کے اندر اس آپریشن کو کنڈکٹ کرنا اور یوکرین کے اندر سے ناٹسیزم کو ختم کرنا اس یوکرینین ریجیم کو ختم کرنا جو نہ صرف رشیہ بلکہ یوکرینیوں کا بھی دشمن بنتا جا رہا تھا یوکرینیوں سے روس کے صدر نے کہا کہ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے ہمارا جو جنگ ہے ہمارا جو اختلاف ہے وہ ویسٹ کے ساتھ ہے اور اس یوکرینین ریجیم کے ساتھ ہے جو ویسٹ کے اشاروں پر ناچتے ہوئے اپنے عوام کو قربان کرتا ہے صرف رشیہ کو ویق اور ڈیمیج کرنے کے لیے روس کے صدر نے کس انداز سے یہ میسج دیا ویسٹ کو اور یوکرین کے عوام کو یہ سننے اس کے بعد بات کرتے ہیں ہی روز کے بات کرنے کی ساتھ ہے آپ چیزوں سے یوکرین کے لیے آپ کو یکرینی ناچھتے ہیں کوئی ویسٹ کے چیزوں کو چیزوں پیچی کی قابل کی کمار تکیم ہے که سویٹا ہے پلیتا ہے جسے ملیتا ہے اور کنمیجی موسیقی که چیزیں ے شکرید جسین طرحید چویل ویسٹ کی توی قیلیہ گفتگو آپ نے سنی روس کے سدر ویلادمہر پوتن کی جنہوں نے اکرینیوں کے ساتھ اپنے پیار کا اپنی ہمدردیوں کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ ہم آپ کو بتا دیں کہ ہمارا جو آپریشن ہے وہ ایکچولی کس کے خلاف ہے اور روس کے سدر نے یہ بھی کہا کہ صرف ہمارا موقف نہیں بلکہ یوکرینیوں کا بھی یہی موقف ہے کہ ان کا سدر ویسٹ کے ہاتھوں ایک پپٹ بنا ہوا ہے اور ویسٹ یوکرین کو ایک کندھے کے طور پر استعمال کر رہے صرف ریشیا کو ڈیمج کرنے کے لیے ریشیا کے سدر نے کہا کہ ساٹھ بلین ڈالرز کی امداد کرتے ہیں یہ ویسٹن کنٹریز غریب ممالک کی مدد امداد کے لیے اور یہی ویسٹن کنٹریز یوکرین کو ایک سال کے اندر ایک سو پچاس بلین ڈالرز کا اسلحہ پروائیڈ کر دیتے ہیں اس سے ویسٹ کے ارادے صاف طور پر ظاہر ہوتے ہیں کہ ویسٹ کیا ارادے رکھتا ہے اور کیوں یوکرین کو استعمال کیا جا رہا ہے ریشیا کے سدر نے کہا کہ ہمارے اوپر کوئی فارق نہیں بڑھتا آپ کی سینکشنز کا آپ کی مدد امداد کا چاہے جتنی مرضی مدد امداد پروائیڈ کرتے رہیں جتنی مرضی سینکشنز آید کرتے رہیں وہ سینکشنز الٹا ویسٹ پر یورپین کنٹریز پر جا کر گری ہیں ریشیا کے سدر نے کیا گفتگو کی یہ سونے اس کے بعد بات کرتے ہیں ریشیاARON گفتگو آپ نے سونی روس کے صدر ویلاد امیر پوتن کی انہوں نے جو سب سے موٹا سوال جو میرے ذہن میں بھی تھا لانگ رینج میزلز لڑک کا تیارے اور جو بیٹل ٹینکز پروائیڈ کیے جارے ہیں اچھا آپریشن تو اسی طرح جاری رہے گا رشیہ کا ولاد امیر پوتن نے بتا دیا ان پر سینکشنز کا بھی کوئی اثر رشیہ پر نہیں پڑتا اور اپنے اہداف کو اچیف کرنے تک رشیہ اسی طرح آپریشن اپنا لے کر آگے چلتا رہے گا لیکن جو لیتل ویپن لانگ رینج میزلز لڑک کا تیارے مین بیٹل ٹینکز ویسٹ کی جانب سے یوکرین کو پرو بیٹل ٹینکز پروائیڈ کیا رہے ہیں تو اس پر رشیہ کے صدر ولاد امیر پوتن نے کن الفاظ میں رد عمل کا اظہار کیا یہ سنیوں اس کے بعد بات کرتے ہیں گفتگو آپ نے سنی روس کے صدر ولاد امیر پوتن کی جنہوں نے میں آپ کو سمرائز کر کے قویقلی بتا دوں روس کے صدر نے کہا کہ ایک تو یہ آپریشن کنڈکٹ کرنا ہماری مجبوری تھا کیونکہ ویسٹ کی جانب سے جس طرح سے موجودہ یوکرینین ریجیم کو یوز کیا جارہا تھا رشیہ کے خلاف تو جہوری ہتھیار تک منتقل جب ہم نے کرتے ہوئے دیکھا ویسٹ کو تب ہم نے اپنے آپریشن کا آغاز کیا یوکرین کے اندر یہ آپریشن یوکرینیوں کے خلاف نہیں ہے بلکہ ہمارا اختلاف ہے ویسٹ سے اور اس یوکرینین ریجیم سے جو کہ ویسٹ کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے رشیہ کے صدر نے کہا کہ ہمارا آپریشن اپنے اہداف کو حاصل کرنے تک اسی طرح سے جاری رہے گا کسی سینکشن کا کسی پابندیوں کا کسی ہمارے ساتھ بائیکارڈ کا ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا فرق پڑتا ہوگا تو یورپ کو فرق پڑتا ہوگا لانگ رینج میزلز لیتھل ویپن مدد امداد پر رییکٹ کرتے ہوئے رشیہ کے صدر نے کہا کہ آپ اگر لانگ رینج میزلز لیتھل ویپن پروائیڈ کریں گے تو ہم بھی جو بورڈر کرتے ہیں نیٹو کنٹریز رشیہ کو انہیں پیچھے دھکیلنے کے لیے اپنی سیکیورٹی کے لیے انہیں پیچھے دھکیلنے کے لیے ہر اقدام اٹھائیں گے اور یہ نیچرل ہے یہ تھا کرکس رشیہ کے صدر بلادمیر پوتن کی پریس کونفرنس ان کے خطاب کا جس میں انہوں نے ایک چیز واضح کر دی کہ جس طرح سے گزشتہ سال آپ نے دیکھا اسی طرح سے رشیہ کا آپریشن چلتا رہے گا تو کیا رشیہ اس طرح سے اپنا آپریشن افورڈ کرتا ہے یہ سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ کیا اتنا اسلحہ گولہ بارود رشیہ کے پاس بچہ ہوا ہے کہ وہ آگے چند ہفتوں چند مہینوں یا چند سالوں اس آپریشن کو لے کر آگے چل سکتا ہے میں آپ کو ریسنٹ سٹیٹمنٹ بتا دوں واغنر کے سربراہ یفغانی پروگوزن نے ٹیلیگرام پر ایک ایموشنل سا ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کہا اپنے فائٹرز کو مخاطب کر رہے تھے اپنے فائٹرز کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں معذرت کرتا ہوں کہ میں نے بہت زیادہ اپنے سورسز لڑائے بہت زیادہ کوشش کی لیکن مجھے رشیہ سے رشیہ کی ملٹری سے رشیہ کی ڈیفنس منسٹری سے اسلحہ نہیں مل رہا اپنے فائٹرز کے لیے اپنے جنگ جنگوں کے لیے تو اس لیے میں تمہارے سے معذرت کرتا ہوں اٹ مینز کہ رشیہ کے پاس اسلحہ گولہ بارو ظاہر ہے اس ایک سال کے دوران ایک منٹ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ فائرنگ شیلنگ رشیہ کی اور یوکرین کی بند نہ ہوئی ہو جو حال نیٹو ممالک کی طرف ہے وہی حال ظاہر ہے رشیہ کی طرف ہے اگر اس چھوٹے ہتھیار اور جنگ کو اسی انداز سے آگے لے کر جانے کی بات کریں تو رشیہ کیا افورڈ کرتا ہے اس جنگ کو آگے چند مہینوں یا چند سالوں تک لے جانے کی نہیں کرتا ہوگا لیکن رشیہ کے صدر کو یہ بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ میں کروں یا نہ کروں افورڈ وہ بالکل بھی نہیں کرتے رشیہ کا اپنا وپن ہے رشیہ کی اپنی انڈسٹری ہے رشیہ جتنا چاہے اسلحہ بنا بھی سکتا ہے اور رشیہ نے ابھی تک اپنے اتحادیوں سے مدد امداد لینا سٹارٹ نہیں کی اپنے بحاف پر رشیہ جو ہے اکیلا ایک اکیلا تیس سے بتیس اور پچاس ممالک کے خلاف کھڑا ہوا ہے تو رشیہ کے صدر کوئی معلوم ہے کہ میرے پاس اسلحہ ہو نہ ہو میں بنا لوں گا میں کچھ کر لوں گا میں اس آپریشن کو اسی انداز سے لے کر آگے بڑھتا رہوں گا لیکن ویسٹ اور نیٹو ممالک کا سوفٹ ویئر آل ریڈی اپ ڈیٹ ہو چکا ہے کیونکہ یوکرین کے صدر کی ڈیمانڈز ان کا مطالبات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تو اب امریکہ کے صدر جو بائیڈن کس طرح سے رییکٹ کریں گے روس کے صدر ولادمیر پوتن کے اس خطاب پر کیا ایک سال اور یہ ویسٹن کانٹریز نیٹو ممالک یوکرین کی مدد امداد کو افورڈ کرتے ہیں بلکل بھی نہیں مجھے بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ روس کے صدر کے اس خطاب کے بعد یورپین کانٹریز اور نیٹو ممالک کے اندر کس طرح کی باتیں ہو رہی ہوں گی کہ ہمارا کیا حشر ہوگا اگر ایک سال مزید یہ جنگ جاری رکھتے ہیں روس کے صدر ولادمیر پوتن اس جنگ کو بند کرنے کے لیے کچھ تو ہمیں کرنا پڑے گا تو اس طرح کی باتیں ظاہر ہیں یورپین کانٹریز اور نیٹو ممالک کے اندر چل رہی ہوں گی کہ یہ بندہ تو تھکی نہیں رہا یہ آپریشن کو اسی انداز سے لے کر چل رہا ہے اتنی زیادہ سینکشنز اتنا زیادہ اسلحہ گولے باروت کی مدد امداد کا یہ اثر ہوا کہ روس کے صدر کی باڈی لینگویج میں روس کے صدر کے خطاب میں کوئی تبدیلی نہیں تھی بلکل ریلیکس رشیہ کے صدر ولادمیر پوتن دکھائی دیا اپنے آپریشن کو لے کر اور وہ اپنے اہداف تک اس آپریشن کو لے جانے کے لیے بلکل کمیٹڈ نظر آ رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بائیڈن کی جانب سے کیا گفتگو کی جائے گی جو بائیڈن اس وقت پولینڈ کے اندر موجود ہیں نو بجے کے بعد رات کو پاکستانی وقت کے مطابق جو بائیڈن کی پریس کانفرنس سکیجول ہے کس انداز سے جو بائیڈن ریاکٹ کرتے ہیں اس خطاب پر اور اس جنگ کا مستقبل جو بائیڈن کیا بتاتے ہیں کیا کوئی باتچیت کی آفر جو بائیڈن کے جانب سے روس کے صدر ولادمیر پوتن کے سامنے رکھی جائے گی میرا خیال ہے کہ جو بائیڈن جو ہے وہ امن کی باتچیت کی جنگ بندی کی بات ضرور کریں گے اور چائنہ کی جانب سے میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ وانگ جی کی جانب سے ایک پیس پروپوزل بھی روس کے سامنے رکھا جانا ہے وہ پیس پروپوزل ابھی تک رشیہ کے سامنے نہیں رکھا گیا جو چائنہ کا پیس پروپوزل ہے اس کا کیا اثر ہوگا کیا یہ تنازعہ یہ جنگ جو ہے وہ کسی طور باتچیت کی جانب جا سکتی ہے اس کا اندازہ ہوگا جو بائیڈن کے خطاب جو بائیڈن کی پریس کانفرنس کے بعد جو بائیڈن کی پریس کانفرنس کے حوالے سے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اپ ڈیٹس دوں گا اور تفصیل کے ساتھ بات کریں گے اس جنگ کے مستقبل کے حوالے سے نظر رکھیں گے آپ کو اپ ڈیٹس دیتا رہوں گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ